اینیہ کا واحد جینل بی ایسے سلام ایک پیارا ہے کردار تو ان کا ہے ساتھ تو اب میرے بھائی چناب محترم محمد عثمان فیصل صاحب جیدہ و سنت کی روشنی میں آپ ازراز سے ہم کلام ہوں گے اور ان کے بعد شاہ صاحب کا بڑا زبردست خیتاب عام ہونے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عباده اللذین استفاق اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ ورسولہو احق ون یرزوهو محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ بے سمار انگنت لا تدات ردو سلام سید الابوالین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے دوستو بزرگو اللہ مالک دا بہت شکر ہے اس مالک نے سانو اپنے دین واسطے جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ عجدی حاضری اپنی بارگاندر قبول فرمائے موسم اللہ دے فضلنا خوبصورت در اٹھنڈا ہو گئے ہیں اور اللہ دی رحمت ہوگی خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت علامہ سید سبتین شاہ نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی اللہ دے فضلنا تشریف لیا چکے نہیں تھوڑی دیر تو بعد ہونا دا خطاب شروع ہو جائے گا میرے تو قبل خطیب اسلام محترم بھائی مضمل شریف صاحب اور رونا تو قبل شہزادہ علیہ دیس میرے بھائی محترم مولانا ابو بکر ریاض جزدانی صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے نہیں اللہ علم دے اندر عمر دے اندر خطابت دے اندر برکت فرمائے محترم کاری محمد ذکریہ ساکی صاحب اور محترم کاری محمد حسن آبا صاحب تشریف لیا تشریف فرمانے اللہ پاک انا دانا بھی قبول فرمائے آج دیئے اسیم شان محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کانفرنس میرے بھائی حافظ محمد عدریس آجہ صاحب اور بڑے ہی پیارے بھائی عبدالقدو صاحب اللہ پاک انا دی محنت کوشش دیگر احباب دی کوشش مسٹر دی انتظامی جتنے دوستہ نے آج دے پروگرام واسم محنت کی تھی ایتی اللہ دی مردی موسم خراب بہار جتنے دوستہ حباب جمع پریشان ہوں دی لوڑ نہیں اللہ پاک نے ساڑھی حاضری قبول فرمال جس وقت تسی دعا کر کے جانے آسمان تو اعلان ہوں اے میرے بندیوں آج مسجد چبہ کہ تسی میرا قرآن سن کے جا رہے ہو میرے محبوب دا فرمان سن کے جا رہے جاؤ قد ابدیل سی حسنات آج میں تو اٹھے گناہ بھی نیکی اندر تبدیل فرما چھ دے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اور جڑی میں عید پڑی یہ نا اس عید دی اندر اللہ تعالی نے اہی فرمائے فرمایا اللہ و رسول احق و ای رسول ہو ان کانو مؤمنین اللہ فرما دینے اگر تو آڑے اندر ایمان موجود اگر تسی مومن پھر تو انو چاہید آسمان والے خدا نو راضی کر لاؤ مدینے والے مصطفیان راضی کر لاؤ خاندان راضی ہو جائب قوم قبیلہ راسی ہو جائب یار بلی راسی ہو جان لیکن آسمان والے دی رزاد پروانی کر دا نبی پاک فرمان دینے جدو دنیا تو جارے اندہ اے دیتے دنیا والے بھی نراض اندہ دینے دی آسمان والا بھی نراض اندہ اور ایک انسان ایسا ہے جنہ ہمیشہ اے ہی تنف لگی اے ہی تمنہ اور خاص آسمان والا راسی ہو جائے دنیا والے نراض اندہ نے ہو جان خاندان قوم قبیلہ یار بلی نراض اندہ اندہ ہو جان بس آسمان والا راسی ہو جائے مدینے والا راسی ہو جائے نبی پاک فرمان دینے جدو دنیا تو جارے اندہ اے دیتے دنیا والے بھی راسی اندہ دینے دی آسمان والا بھی راسی اندہ تو میرے بھائی کائنات دی اندر اے دو اسیان جنہ اندہ سبت زیادہ راسی کرنا چاہی تھے اور نبی پاک دی ہر وقت اے ہی تنپ اندیب اے ہی تمنا اندیب دین چاہے غریبی دیب چاہے امیری دیب چاہے تنگ دستی چاہے خوش حالی ہر کڑی دی اندر ہر لمحے دی اندر ہر آلم دی اندر سیاہ وقت راندیب اے ہی تڑک سی نیکی بوتی کریے سیاہ وقت راندیب اے ہی تمنا سی ساڑیا نیکی دیکھ مدینے والا مصطفی رازی ہو جائے آسمان والا خدا رازی ہو سی مسلم دی نبی پاک دی چند غریب غریب سے اکٹھے ہو کہ نبی پاک کو لے آگئے آن دینے سونے جنہ کل پیسہ نماز او بھی پڑھ دینے نماز اشی بھی پڑھ دینے روشی او بھی رکھ دینے اشی بھی رکھ دینے لیکن اللہ دے پیغمبر جدوں صدقے دی واری اندھی ساڑھے کل پیسہ پونی اونا کل پیسے نے اللہ دے پیغمبر او صدقہ کر کے ساڑھے نال نیکیاں بوتیاں لے جان دے اے غریب سی ابھی نبی پاک نو تعویز لہن نہیں آئے کہ ساڑھا کاروبار نہیں چلتا دکان نہیں چلتی اے مسئلہ کر دی اور نہیں نبی پاک سواست آئے نے اللہ دے پیغمبر اونا کل پیسے دولت صدقہ کر کے نیکیاں بوتیاں لے لہندے نے تیس ہڑا کی سور آس سنہ تیان آن آمین دلال شاری کہنا دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ شان دی لوڑی نییم آم فرمان دینے تشی نماز تو بعد تیتی مرتبہ پن سبح اللہ تیتی مرتبہ الحمد اللہ چوتی مرتبہ اللہ اکبر نبی پاک فرمان دینے تشی اے ذکر کرو گے تو آنو سواب شد کے نانو بوت اللہ بجائے گانو جن نا سواب شد کا کر کے لند نیم تو آنو سواب سود آدھا مل جائے گا اللہ اکبر اللہ اے ناس حافیان نماز تو بعد اے تصمیع شروع کر دیتیا اے بکر شروع کر دیتا سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر جدو تسویان او ناسحاف نے سنیا اے تکم سنگ اہلن سہلن مرحبا خطیب پاکستان خطیب اسلام ناظر اسلام سرمایہ لہدیش حضرت علامہ سید ستہان نخوی صاحب حفظہ تشریف لے آئے اور میرے فاضل بھائی خطیب اسلام خطیب حرد عزیز محترم حافظ عمر خاروق شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے آئے اللہ پاک شیخ اندھا تشریف لے آنا اپنی بات گان در قبول و منظور فرمائے اور میں بڑا مشکور ہاں حضرت علامہ سید سبحان صلی اللہ کوئی سامدہ کال تو حضرت تبییت خراب سی دعا کرو اللہ تعالی سہت کامل عجل آت فرمائے اینا دی شفقت اور ساڑھے تشریف لے آئے اللہ پاک اینا دعانا سفر کرنا شبر و اسی محنت اللہ اپنی بات آج قبول فرمائے اور حضرت تشریف لے آئے نے یہی گال مکمل کر بکی انشاءاللہ پھر قدی موقع بنے آ تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئے گی بار کیف اللہ پاک حضرت دی محبت قبول فرمائے پر میرے چین عمد نہیں میں حضرت دی موجودگی تقریر کرا یا گفتگو کر سکا محبت مرکز امام مخاری سرگو دے موقع بنے وہ تھے میں سبق سنو آیا تھا وہ ہوئی آجے تھے سنو آن لگ تو نبی پاک دے اسے آب جیر امی ایس جن اگر پیسہ سن انہ نے وکھ پتا نہیں انگلان تے کی پڑ دے ایک دوسرے پچھ اللہ گر کی اے کی پڑ دے جی سانو نبی پاک نے دسے ہے نماز تو بعد تیتی دفعہ سبحان اللہ تیتی دفعہ الحمد اللہ چوتی مرتبہ اللہ اکبر اے تسبیہ پڑ نال اللہ صدق دا سواب عطا فرما دے اور جنہ کل پیسہ ہے انہ نے اے نہیں کیا بھی چلو کم ٹھیک ہے تو دے کل پیسہ نہیں تو سی یہ ذکر کرے یا کرو یہ تسبیہ پڑے یا کرو اسی صدق کر کے سواب نہیں انہ نے بھی یہ ذکر شروع کر دیتا تسبیہ شروع کر دیتی ہیں اور نبی پاک غریب سے ابا پھر تشریف لے اللہ دے پیغمبر جیڑا ذکر شانون دسے ہیں انہیں بھی شروع کر دیتا نبی پاک فرمان دینے ذال کا فضل اللہ اے تے انہ تے اللہ دی رحمت ہوگی اللہ دا فضل ہوگی ہیں اے تے میں محمد بھی کچھ نہیں کر سکتا تو حضرات سے آبا اکرام دی ہر حالت دی اندر اے ہی تڑپ اور تمنا ہوں دی نیکی ہی اندر ایک دوسرے تو آگے بڑھ کے مدینے والے مصطفان رازی کر لئیے آسمان والے خدا رازی کر لئیے تو انشاءاللہ باقی موضوع پھر قدی موقع بنیا یہ تو شروع ہوئے تھا یہ تمہید بھی غالصی ختم ہوگی اللہ پاک میری حاضری تمام احباب